اسلام علیکم اگر آپ مستقبل میں اپنے چکنز کے لیے آٹومیٹک فیڈنگ اور آٹومیٹک وارٹرنگ سسٹم لگانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل گائیڈیس دینے کی کوشش کروں گا فیڈنگ سسٹمز مختلف اقسام کے ہوتے ہیں پین فیڈنگ سسٹم، ٹرولی فیڈنگ سسٹم، مینول فیڈنگ سسٹم اس کے علاوہ اور بھی نظام ہوتے ہیں اگر آپ نے یہ والا سسٹم انسٹال کرنا ہو جو کہ ابھی میں آپ کو تھوڑے بڑے پمانے پر دکھا رہا ہوں لارڈ سکیل پر دکھا رہا ہوں آپ اسے چھوٹے پمانے پر اپنے چھوٹے چکن ہاؤس کے اندر بھی لگا سکتے اس کے دھیر سارے بینیفیٹس ہوتے ہیں جو کہ آگے چل کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ اوپر کی جانب ایسے وائر لگا کے ان کو ہینگ کیا جاتا ہے وارٹر لائن ہینگر کے ذریعے یہاں پہ ایک مین ہاپر لگا ہوتا ہے آپ فیڈ بیک کو کھول کے اس میں فیڈ ڈالیں گے اس نے آگے ڈسٹیبیوٹ کرنا ہے یہ اس کا کنٹرول پینل ہے جس کے اندر مختلف میکنٹ کنیکٹرز رزیسٹنس اوور لوڈ اور مین سوچ لگا ہوتا ہے یہ مین پائپ مین فیڈر لائن آگے آپ کے چکن ہاؤس میں جائے گی وہاں پہ یہ ڈراپر کے ذریعے سمال ہاپر میں انٹر ہوگی اور سمال ہاپر کے ذریعے نیچے پائپ لگے ہوتے ہیں اور اس پائپ کے اندر موجود سپرنگ سب پائپ سینسرز اور موٹر کی ہیلپ سے فیڈ ایک سے دوسری جگہ پہ شفٹ ہوتی ہے ٹرانسفر ہوتی ہے رائٹ ٹو لیف سائیڈ پہ یہ نیپل وارٹرنگ سسٹم ہے اس کے ذریعے آپ اپنے چکنز کو انتہائی ہائیجینک فارم میں بلکل صاف سترا پانی مہیا کر سکتے ہیں اس کی فلشنگ بھی بقاعدہ طریقے سے ہم کر سکتے ہیں یہ موٹر اور شافٹ کے ذریعے یہاں پہ فنکشن ہوتا ہے یہ لاسٹ پہ جو آپ یہاں پہ برتن دیکھ رہے ہیں پین فیڈنگ سسٹم کا اس میں یہ سینسر لگایا جاتا ہے اور یہاں پہ جیسے ہی فیڈ پہنچتی ہے آٹومیٹکلی فیڈ شٹ ہونے لگ جاتی ہے نیچے کی جانب اس کی ایسے پلیٹ لگی ہوتی ہے اس پلیٹ کو آپ نے منیولی اس میں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے یہ جو سائیڈ پہ آپ گرن دیکھ رہے ہیں اس کو آپ خود ایڈجسٹ کر سکتے ہیں خوراک کے لیول کے ساب سے جیسے جیسے چکن کا سائز بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے آپ اس کو اپ سائیڈ پہ لے کے جاتے رہتے ہیں ان کا آپ کو بینیفٹ یہ حصل ہوتا ہے کہ یہ ٹائم کنزیومنگ نہیں ہے آپ کا جو ٹائم لگتا ہے فیڈ بیک کو کھولنے میں خوراک کو مختلف برتنوں میں خود جا کے منیولی ڈالنے میں وہ سارے کی ساری آپ کی جو مشاکت ہوتی ہے وہ یہاں پہ کام ہونا شروع جاتی ہے اور اس کو ہینڈل کرنا بڑھائی جی ہوتا ہے یہ پینل لائن کے لیے مین آن آف کا پینل اس کو اوپن کر کے اندر کی جانب اس میں جو میکنٹ کنیکٹر جو رزسٹنس جو آور روڈ چیزیں یہاں پہ لگائی ہوتی ہیں اگر کہیں پہ سرکٹ شارٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ مجود اس سسٹم کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے یہ مین فیڈنگ پینل ہے آپ کے پاس ہاؤس کی لینڈھ اور ویڈت جس ساب سے ہوتی ہے اتنی زیادہ آپ واٹر لائن اور اتنی زیادہ آپ فیڈر کی لائن وہاں پہ بچھاتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فیزی بولوتا ہے اس کیس میں کہ جب آپ کے پاس ٹائم کم ہو اور آپ اس میں لبر کم رکھنا چاہیں مثال ہے آپ کے پاس اتنی لینڈھ اور ویڈت کا ہاؤس ہے کہ آپ نے وہاں پہ دو ورکر رکھے ہوئے دونوں کو آپ پندرہ پندرہ ہزار پیہ دے رہے تو دو میں سے اب اگر آپ ایک رکھتے ہیں اس کا ورک آپ کم کرتے ہیں ورک لوڈ کم ہونے سے آپ اس طرح کا جب سسٹم انسٹال کرتے ہیں تو ایک یا ڈیڑھ سال میں آپ نے اس ایک ورکر کو جتنی سیلری دینی تھی اتنے کا ہی آپ کا یہ سسٹم لگ جاتا ہے اب آپ کو اس کی کلیننگ میں اس کی ہینڈلنگ میں اور صاف ستری فیڈ اپنے چکنز کو موہیا کرنے میں چکنز اس کے ادر نہ گسے ہیں اس میں اپنی ڈراپنگز نہ پھینکیں اس والے سے آپ کو سہولتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ بلکل کلین سسٹم ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنا بہت ایزی ہوتا ہے فرق کس چیز سے پڑتا ہے کہ آپ کی سکیل پر فارمینگ کر رہے ہیں اگر آپ سمال سکیل پر فارمینگ کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کے لئے فیزیبل نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس چکنز زیادہ ہیں ہزار سے زیادہ بھی ہوں تو تب بھی اس سسٹم کو انسٹال کرنا یہ آٹومیٹک فیڈنگ اور وارٹرنگ کا سسٹم لگانا یہ آپ کے لئے فیزیبل رہتا ہے یہ آپ کے لئے پرافٹیبل رہتا ہے آگے چل کے یہ اس طرح سے آپ اس کے سارے کے سارے سسٹمز کو ایک دوسرے کے ساتھ لگاتے ہیں یہ جو پائپ ہوتا ہے اس میں نیچے کی جنب ایک ہول ہوتا ہے اس ہول کو آپ اس جگہ پہ ایڈجس کرتے ہیں آپ یہ سیکنڈ ہینڈ بھی پرچیز کر سکتے ہیں پاکستان کی جو بڑی بڑی مارکیٹس ہیں جہاں پہ پولٹری کا سامان ملتا ہے لاہور برنٹھ روڑ سے فیصلہ باد ملتان کراچی جتنے بڑے بڑے شہر ہیں وہاں سے یہ آسانی آپ کو دستیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اگر دو برتن چار برتن چھ برتن بھی اپنے لگانے ہوں تو آپ اس حساب سے ان سے چھوٹا سسٹم پرچیز کرتے ہیں چھوٹا پائپ پرچیز کر لیتے ہیں آپ کو اولادہ سے بھی مل جاتے ہیں اور اگر آپ انہیں کہیں کہ ہمیں سیکنڈ ہینڈ چاہیے تو ان کے پاس سیکنڈ ہینڈ مٹیریل بھی موجود ہوتا ہے نیا سسٹم آپ کو یہ میں بھی مہنگا پڑے سیکنڈ ہینڈ سسٹم کو آپ اپنے پاس لا کے ان کی اچھی طرح سے ڈیس انفیکشن کر کے پھر اس کو یوز میں لائے یہ اس طرح سے ایک سائیڈ پہ اس کی گرل ہوتی ہے نیچے کی جنب لگی ہوئی اس گرل کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اس میں چکن گھز نہیں پاتے اس کے ذریعے لیکن اس میں سپیس اتنی موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنی گردن اندر کر کے اپنی چون چاگے کر کے اس میں سے دانہ اٹھا سکتے ہیں اس میں سے فیڈ کھا سکتے ہیں یہ جو درمیان میں شٹر وال ہوتا ہے اگر آپ فیڈ چاہیں کہ نیچے کی جنب نہ جائے تو اس شٹر وال کو یا زبان لاک کو آپ بند کر کے فیڈ کو روک سکتے ہیں وہاں پہ جب بھی اس طرح کا سسٹم خریدے ہیں آپ نے یہ سارے سٹیپس بقاعدہ طریقے سے سیکھنے ہیں کیونکہ کسی بھی وقت یہ آٹومیٹک سسٹم ہے کسی بھی وقت کہیں پہ فالٹ آ جانا اور اس کو خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت فوری طور پر ٹھیک کر لینا یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے بنیسبت اس کے کہ آپ اس کے لیے مکینک بلائیں اور اسے کہیں کہ وہ آپ کو ٹھیک کر کے دے اوپر کی جانب میں یہ ایک سائیڈ پہ کلامپ لگے ہوتے ہیں ایک سائیڈ پہ پولی لگی ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک طرف سے آپ اس کے ہینڈل کو گھما کے وائٹر لائن کو اوپر اٹھا سکتے ہیں وائٹر لائن کو لیچے لے جا سکتے ہیں اب اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ وائٹر لائن اوپر اٹھاتے ہیں تو اس سے آپ کے چکنز کو سپیس زیادہ دستیاب ہوتا شروع ہوتی ہے وہ آگے پیچھے گھمنا شروع ہو جاتے ہیں شیٹر لائن کو جس وقت بھی آپ نے استعمال کرنا ہے آپ نے بقاعدہ طریقے سے انتہائی آرام سے اس خول کے اندر ڈالنا ہے جہاں پہ اس کی سپیس بنی ہوتی ہے تو جب آپ اس طرح کا ایک سسٹم انسٹال کر لیتے ہیں تو اس کی انسٹالیشن کے بعد آپ نے بغور اس چیز کا معاینہ کرنا ہے آخر پہ دیکھ کے کہ جیسے ہی پانی وہاں سے نکلتا ہے کہ کیا وہاں پہ کسی قسم کی فنگس یا فپوندی اس طرح کی کوئی چیزیں تو نہیں ہیں اس کے لیے آپ کو مختلف ایسرز استعمال کرنا پڑیں یا بلیچ استعمال کرنی پڑیں یا کوئی اور ڈیٹرجنٹ یوز کریں اس کی فلشنگ بہت ضروری ہوتی ہے وقتاً فوقتاً کم از کم پندرہ دنوں کے بعد لازمی طور پہ کیجئے گا آپ جب اس سسٹم کو خریدتے ہیں تو اس کو لگانے کے لیے بقاعدہ طور پہ وہ جو کمپنی آپ کو یہ سارا میٹیریل پروائیڈ کرتی ہے وہ ساتھ آپ کو بندے بھی مویا کرتے ہیں جو اس کو لگاتے ہیں لیکن اگر آپ کو خود اس کی انسٹالیشن آ جائے تو آپ وہ والی کاسٹ بچا سکتے ہیں جو کہ آپ نے بطور مزدوری انہیں مویا کرنی تھی مین پائپ کے اوپر کی جانب ایک شاکر وائر لگی ہوتی ہے اس کے دھیر سارے بینیفٹس ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کے اوپر چکن آسانی بیٹھ نہیں پاتے وہ بیٹھیں گے تو ان کے پنجوں کے ساتھ لگی ہوئی بیٹھیں ہیں وہ جو برادہ ہوتا ہے وہ نیچے کی جانب فیڈر کے اندر یا پھر جو نیچے نپلیں ہوتی ہیں جو واٹر کپ ہوتا ہے اس کے اندر جانا شروع ہو جاتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ واٹر کنٹیمنیشن زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے کچھ اس طرح کے چکنز ہوتے ہیں جو نپل میں مو نہیں مارتے نپل کے ساتھ وہ چونچ لگا کے پانی پینے پسند نہیں کرتے وہ وہ والا پانی پینے گے جو نیچے واٹر کپ میں موجود ہے تو اس لیے آپ نے واٹر کپ کو صاف ستھ رکھنا ہے اور اس کو صاف ستھ رکھنے کے لیے اوپر کی جنب شاکر وائر کا ہونا ضروری ہے کچھ بڑے ہاؤسز کے اندر اس وائر کے اندر کرنٹ دولایا جاتا ہے یعنی کہ اس میں جو الیکٹرک کرنٹ شامل کی جاتا ہے تاکہ چکنز اس کے اوپر نہ بیٹھیں تو سم ٹائم یہ آپ کو اس لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ یہ بلکل بہترین طریقے سے اس مین پائپ کو سپورٹ مویا کر رہی ہوتی ہے اس کو یہ اپنی جگہ پہ صحیح گریپ بنا کر رکھنے میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہے اور جب آپ ان کی صفائی کرنا چاہیں تو ایک طرف سے ہینڈل گھما کے ان کو اوپر اٹھا کے اطراف سے پانی باہر نکال کے ایک ایک حصے کو آپ بہترین طریقے سے صاف ستھ رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اس طرح کا کوئی سسٹم انسٹال کروانا ہوا تو نیچے ڈسکرپشن میں لازمی طور پر دیکھئے گا آپ کو وہاں پہ میکینک کا نمبر نظر آجائے گا وہ یہ جو سسٹم انسٹال کرتے ہیں جو آپ کے پاس آکے نیا اور پرانا سسٹم کوئی بھی ہو یا پھر پہلے والا موجود سسٹم اگر خراب ہو تو اس کی بقاعدہ طریقے سے سیٹنگ کے لیے وہ آپ کے پاس تشریف لاسکتے ہیں یاد رکھئے گا کہ جب بھی یہ آپ نظام لگائیں یہ سسٹم لگائیں تو اس وقت کوشش یہ کیجئے گا کہ وہاں پہ آپ کے چکنز نہ موجود ہوں تو بہتر سٹریٹیجی یہی ہوتی ہے کہ چوزہ ڈالنے سے پہلے ہی آپ یہ ساری کی ساری چیزیں انسٹال کر لیں تو پوری امید ہے کہ فیڈنگ اور وارٹرک سسٹم کی آگاہی کے والے سے ویڈیو ہیلپ فل ہوگی اسلام علیکم